سلام علیکم دوستو لولی وڈ شو بیز میں میں آپ سب کو کشامدیت کہتی ہوں امید ہے کہ آپ سب کہہ رہتے ہوں گے آج بجن کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں آپ سب بہت خوبی ان کے بارے میں جانتے ہیں اور بہت زیادہ انہیں پسند بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ بہت اچھی ایکٹرز ہونے کے ساتھ ساتھ بہت اچھا مورننگ شو مینج بھی کر لیتی ہیں اور کافی عرصے سے وہ مورننگ شو کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ ان کا وقت اس طرح سے بہت ہی اچھے طریقے سے گزر جاتا ہے اور وہ نئے نئے لوگوں سے اپنے شو میں بات کرنا بہت ہی زیادہ پسند کرتی ہیں لیکن حال ہی میں انہوں نے سنائی ہے ہمیں بہت ہی اچھی خوش خبری جس کو جان کر لوگ بہت ہی زیادہ خوش ہو رہے ہیں اور کر رہے ہیں اپنی رائے کا اظہار لیکن یہ کیا خوش خبری ہے ہم آپ کو بتائیں گے اس ویڈیو میں سب سے پہلے ضروری ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی اپ ڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچیں آج بجن کے برے میں بات کرنے جا رہی ہوں وہ ہیں نیدہ یاسر لوگوں کا کہنا ہے کہ نیدہ یاسر نے کر لی ہے اپنے بیٹے کی منگنی جی ہاں انہوں نے کر لی ہے اپنے بیٹے کی منگنی جن کا نام ہے فرید ان کے تین بچے ہیں بیٹے کا نام فرید ہے اور سیلا ہے ان کی بیٹی اس کے بعد ان کا جو سب سے چھوٹا بیٹا ہے اس کا نام ہے بلاج ان کا بیٹا کیا کرتا ہے اتنی جلدی انہوں نے اپنے بیٹے کی شادی کرنے کا فیصلہ کیوں کر لیا اور اتنی جلدی انہوں نے اپنے بیٹے کی منگنی کیوں کر لیا تمام تر تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیدہ یاسر اپنے بچوں کی ہر خوشی کو مناتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنے بچوں کا بہت ہی زیادہ خیال کرتی ہیں اس لیے ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے مارننگ شو اس لیے چوز کیا تاکہ وہ اپنے بچوں کو زیادہ تر ٹائم دے سکیں جیسے کہ آپ سب دیکھ سکتے ہیں کہ محرون ٹوپس والی ان کی بہو ہے لیکن اوفیشلی انہوں نے اب تک ہمارے ساتھ تمام تر تصویر کو شیئر نہیں کیا ہے جیسے وہ ہمارے ساتھ تمام تر تصویر شیئر کرتی ہیں ہم کریں گے آپ کے ساتھ شیئر لیکن ہم مارے ساتھ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا ملتی ہوئے نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ